السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنارز کی سرزمین پر موجود ایک ایسے ولی کامل کی درگاہ کی زیارت کریں گے جہاں آج بھی زندہ کرامت دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ کرامت یہ ہے کہ آپ کے مزار سریب کے پاس دودھ پیتے بچوں کو لٹانے سے انہیں ہر طرح کی بیماری سے صفحہ ملتی ہے سیر خوار بچوں کو ام سبیان کی بیماری ہو یا جنات کا سایہ یا بری نظر کا اثر ہو یا بچے بہت زیادہ روتے ہوں یا دودھ نہ پیتے ہوں یہ سب بیماریاں یہاں دور ہوتی ہیں جیہاں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور ان رحمت اللہ علیہ کی سوان حیات اور ان کی کرامت کے بارے میں مقتصر سے معلومات حافظ کریں گے لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی ناظرین سے گزاری سے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملتی رہے دوستوں آج ہم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت سا نور محمد رحمت اللہ علیہ ہے آپ سلسلہ مداریہ میں بیعت تھے سا نور محمد رحمت اللہ علیہ کو آپ کے پیر مرسید نے ایک لکڑی کی چھڑی دے کر فرمایا تھا کہ بنارس میں سکر تالاب نامی محلے میں اس چھڑی کو گالنا اور جس جگہ پر یہ ایک مرتبہ میں گڑ جائے اس جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لینا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے چھڑی کو اس جگہ پر گالا جس جگہ آج آپ کا مزار شریف ہے تو چھڑی ایک ہی مرتبہ میں گڑ گئی بس یہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے تصریف رکھی آپ رحمت اللہ علیہ سے بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور بھی ہوا کہا جاتا ہے کہ ایک اہد کو لڑکا نہیں ہوتا تھا وہ لوگوں اور ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر مایوس ہو چکا تھا کہ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور آپ دعا فرمائے کہ مجھے بھی ایک بیٹا پیدا ہو جائے میں بھی صاحب اولاد ہو جاؤں چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی آپ کی دعا سے اسے بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو حضرت کو ہی دے دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی پروری فرمائی اس لڑکے کا مزار آپ رحمت اللہ علیہ کے قبہ سریب کے داہینی جانب موجود ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین بہت ہیں مگر آپ کے روزہ سریب کے سہن میں صرف تین مریدین آرام فرما ہیں ایک سا عبداللطیف صاحب ہیں دوسرے حضرت سید سالار صاحب ہیں جو سہید ہو گئے تھے ان کا مزار سہن کے باہر داہینی طرف ہے اور تیسرے حکیم کریم اللہ صاحب ہیں ان کا مزار بھی سہن ہی میں موجود ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے سہن کے باہر چار اور مزار ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چار بچوں کی مزاریں ہیں جو ساب عدی الدین مدار کی اولاد میں سے ہیں ان کے والد ماجد کا نام عبد الرحمن ساتھا جو ملک سام کے رہنے والے تھے اور ہندوستان تصریف لا رہے تھے لیکن ایران میں پہنچ کر انتقال ہو گیا یہ چاروں بچے ابھی نابالک تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے جو ایک سیا کے چنگل میں فس گئے تھے اور وہ ان کو بہت تقلیفیں اور عذیتیں پہنچاتا تھا اتفاقاً آپ رحمت اللہ علیہ کا گزر ایران میں ہوا تو آپ نے ان بچوں کو اس سیا سے چھڑا کر اپنے پاس بڑے لائد و پیار سے رکھا اور اپنے بیٹوں کی طرح ان کی پروریس کی پھر ان چاروں کا انتقال ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے ہی ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص ہر سال انتیس محرم کو ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے عرصے کی سروعات جناب مولانا عبد الحمید صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی تب سے آج تک اسی تاریخ کو آپ کے عرصے کا اعتمام کیا جاتا ہے آپ کا مزار صریف بنارس کے جلالی پورا علاقے کے سقر طالعب میں موجود ہے آج بھی جو حاجت مند یہاں آتا ہے اس کی حاجت روائی پوری ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت سا نور محمد رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو اس کے رسول عطا فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا اور عرضوں کو پوری فرمائے اور جن لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی تمام جائز اور نیک تمناوں کو پوری عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صفحہ کاملہ عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جو پریسانیوں سے گھیرے ہیں ان کے پریسانیوں کو دور فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور لائک بھی کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو